حضور کی ماں بننے کے شرف کوئیسا پاتی خاموش ابھی ماں خاموش رو یہ میری کمزوری نہیں ہے منندہ ہے میں چلتا ہوں تھے روزارا سلو انسٹڈی جب آئے مکہ شریف میں کیا دیکھے سب بڑے بڑے گھرانوں کے بچے تایاں لیکچے لیکے 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 بڑھی ہوئے اب سب جاگ رہے ہیں مل کے لیکے بڑھ گئے اب حلیمہ ان کے شاہر بھی آئے آکے پہلے سرکار کا چہرے انور دیکھیں حلیمہ پہلے ہی نظر میں عارفتہ ہو گئے مگر بلے پوچھے مشورہ ان کے شاہر بلے نکو لیٹس ٹرائی دوسرا دیکھیں گے یہ بچہ غریب ہے شاہر بلے پھر کوشت کے لے کوشت کے لے کوشت کے لے یہ دیکھو جی کوئی بچے نہیں مل رہے ہیں اب یہی بچہ ہے کتنا پیارا کتنا ہوں ہمیں لے دیں گے نا اچھا ٹھیک ہے لے لو جیسے حلیمہ اٹھائے گود میں رحمت والے آقا کو سب سے پہلے کیا ہوا ان کے چھاتیاں بھرا گئے دودھ آ گیا چھاتیوں میں اور اپنے بھائی کو سرکار پہلے دھوٹ لائے جیسے گئے خریب اوٹی کے خریب جانا تھا تھن میں پورا اٹھا گیا تھن میں پورا دھوٹا گیا وہ ایسی لاکھر اٹھتی ایک دم دودھ نہیں چھوڑ دیتا اب حضرت حلیمہ لیجی آبی پیجئے شاہر لیجی آبی پیجئے اب پیڑ بلکل فرما اب آیا بخت چلنے کا اب حضرت حلیمہ سرکار دو آلم کو لے کے جو بیٹھی اب سب خافلے والے چلنا شروع کرے پینوں نے کنے اڑ کے آگے نکنے حلیمہ یہ کون ہے حلیمہ کدر میرے ہاتھ میں کون ہے رحمت والا نبی میرے ہاتھیں اب چل رہا ہے آگے آگے اب خافلہ سب سے آگے حلیمہ کا اوٹ پیچھے پورے خاندان کے جتے آئے تھے سب پیچھے اب سے پہلے حیطریاں پہنچ گئے اب بات پر سے بات ان کے لئے بولنے ہی پڑتا وہاں جا کے دیکھے تو کہ خاہد بنجر زمین کوئیں پورے سکے بکریاں پورے بھکے ان کے گاؤں کے پورا جیسے سرکار گئے کیا تھا زمین ہریالی ہوئی بولیوں میں پانی آگیا رحمت کے آثار شروع ہو گئے شروع ہو گئے اس کے بعد جیسے جیسے میرے آقا اب بڑے ہوتے لگے تو ایک وقت حلیمہ کیا دیکھے ارے کیا برکتیں ہیں کیا رحمتیں ہیں ہر چیز سب سے سادہ ہو گئی ہر چیز گلگلزار ہو گئی سکہ میدان آج ہو ہرا بھرا ہو گئی ایک دن کیا دیکھے سرکار کو دیکھ رہے ہیں جھولے میں ادھر دیکھ رہے ہیں چاند کو چاند یوں جا رہا کبھی یوں جا رہا سرکار کو دیکھے تو گھوڑ کرے کیا دیکھ رہے ہیں جدر سرکار جھولے مبارک میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں چاند بھی ایسا جا رہا ادھر جا رہے ہیں چاند ایسا آ رہا کیا ہو رہا چاند آپ کی دل بھلائی کر رہا چاند آپ کے اشاروں پہ کبھی ادھر جا رہا ہے تو چاند ایسا جا رہا ہے آپ ایسا جا رہے ہیں چاند ایسا آ رہا پتہ کا چلا چاند پہ بھی آپ کی حکمت تھی چاند آپ کا دل بہلا رہا تھا حلیمہ مندر دیکھ کے خوش بھی کیا میرے قسمت ہے کیا میرا قسمت ہے اب ذرا اب چلنے لگے چلنے لگے طبیل نہیں بیعوں موضوع میرا دوسرا ہے ان کا موضوع ہے موضوع نہیں اصل بات ایک اب کیا کرے سرکار اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت ہے کیوں یہ بتانے کے لیے دیکھو اے نبی جس امت کی طرف آپ کو جانا ہے وہ بکریوں سے زیادہ جاہل مندہ ہے وہ مندہ جو انسانوں کا ہے نا یہ بکریوں سے بتر مندہ ہوئے اس لیے بکریوں کو ذرا کنٹوں کو نہ سکھ لو تاکہ ان کو کنٹوں نہ سکھتے آپ ہمارے لیے بکریوں کی چلائے سرکار بکریوں سے چروانے لگے کہ ہم اس سے بتر تھے بکریوں کو اخلتی بکریوں کو اخلتی پہاڑوں کو اخلتی سرکار ابھی اعلان نبوت نے فرمایا گزریں السلام علیکہ یا رسول اللہ جھاڑ پہاڑ فرما رہے ہیں جھاڑ پہاڑ آپ سلام بھیجتے تھے نبی کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے سلام کرتے تھے بہرحال اپنے بھائی کے ساتھ بکریوں لینے جو کیا ہتا تھا حضرت حلیمہ کے بکریوں جب آتے تو یہ کھا کے پی کے تازی طرح سے اور دوسرے خبیلوں نے لکیا دوسرے خفلے کے بکریوں تھے کہ کیا ہوگا تمہوں کو کیا ہوگا دیکھو حلیمہ کے بکریوں کتے دن میں کیسا ہوگا کیا کرنا ان کے پاس وہ جو ہے نا وہ صاحب جہاں جاتا ہے شہزادہ پوری حریالی دکھلتی بلے ان کے بکریوں کیا خدمت پوچھتے ان کے پاس ایک ایسی عظمت والی ہستی ہے جہاں 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 آتے حریالی اٹھتی بکریوں خب کھاتے ہمارا خدمت کے ہمارا خدمت کہا ہے بولے ہولو تم بھی جا پچھے پچھے تم بھی کھا صدخہ ان کا پچھے 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 نبی کا صدخہ حلیمہ پال رہے ہیں کیا سرکار پال رہے ہیں حلیمہ کو میرے سرکار پال رہے ہیں کیا تھے کل سے حالات ان کے اور آج کیا ہے پورے قبیلے ان کو دکھے رہے ہیں حلیمہ 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 ان کے بکریاں ان کے بھائی اسی سمارٹ ان کے والدہ اسی کیوں رحمت والا نبی ماں ہے رحمت والا نبی ماں ہے تو میں ایسا کر رہا تھا لقد جاکم رسول من انفسکم کہ ایسا نبی آیا تو سب میں نفیس ہے طاہر ہے متاہر ہے جب تفصیل میں جانا نہیں ہے نور کا موقع نہیں ہے جب آپ تفصیل میں جانا نہیں ہے نور کا موقع نہیں ہے جب آپ تفصیل میں جانا نہیں ہے تو کیا دیکھتا ہے آپ کی ماں دیکھتی ہے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے بسرہ کے محلات نظر آئے محلات نظر آئے اور کوشش کیے آپ کے ساتھ رہنے والے کے بچے کو نومولود کو دھلائیں نلائیں آواز آئی خبردار یہ طاہر ہے متاہر ہے یہ پاک ہو کے پاک ہونے آئے تم کو پاک کرنے آئے ہیں ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو پاک کرنے آئے ہیں یہ طاہر ہے متاہر ہے ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے ان کو جیسے اور عام بچے جیسے لطپت ہوتے ہیں غلاجت میں یہ ہمارا حبیب آیا ہے ان کو قضرت میں یہ مقتون ہے متاہر ہے طاہر ہے اسی لئے لَقَدْ جَاكُمْ مِنْ عَنفَسِكُمْ عَنفَسِكُمْ تم میں سب میں جائے نفیس نفیس نبی آیا ہے آگے بڑا رموات کو بہتی کم بہتی ہے اب ٹائم کیا ہے ساں آپ تو بھولے کم سے کم ہاں ختم کر دیں گے ایک دس منٹ میں ختم دس منٹ رَسُولُمْ مِنْ عَنفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ تم پر جو تکلیف ہوتی ہے تمہاری مشخطوں کا حال نبی سے دیکھا نہیں جاتا عَزِيزٌ عَلَيْهِ ان پر بات شاق ہے مَا عَنِتُمْ تم پر جو تکلیف ازرتی ہے نبی پر وہ شاق ازرتا ہے سڑھر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری امت پر مصباق کو فرض کر دوں کیونکہ مصباق ہر نبی کی امت ہے اور مصباق کے ساتھ نماز پڑھنا ستر درجے افضل نماز ہے میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو فرض کر دوں مگر میری امت کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے ان کے لئے یہ کام چھوڑ دیا ہے کرے تو نفیل نہیں تو نہیں چاہتے تو مصباق کمپس نہیں کرتے مگر نبی کو تکلیف کا قیال ہے میری امت کا مزور ہے مصروف رہنگی مصباق کا حتم نہیں ہو سکیں گا نافرمانی ہو جائیں گی جان دو تمہارے سعودے سے کلو جاؤ نبی چاہتے ہیں کہ رمضان میں ٹھہر کے ایسی قرآن پڑھیں صحابہ پوچھے ہوں اور میرا نبی قرآن امام بن کے پڑھے مگر نبی کو اپنی امت کی کمزوری خیالتہ ہے کہ میں اگر قرآن پڑھوں رمضان میں صحابہ کے ساتھ جماعت سے تو میرا عمل قانون ہے میرا عمل قانون ہے کہیں اللہ میری پابندی کو دیکھ کر میری امت پر دن کے روزے راتی ترابی فرض نہ کر دے اسی لئے حضور رمضان میں قصدا امت کی تکلیف کو پیشنل رکھے گھر میں قیام فرمانے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اب آتے ہو جب آتے ہوئے ہیں کیوں رحمت والے نبی کو امت کی کمزوری کا لحاظ ہے آخر زمان میں میری امت دن میں وہ مصروف رہیں گی روزگار کا مسئلہ ہے روزے کا مسئلہ ہے اگر اترابی فرض کر دی جائے تو ان سے یہ بننے پڑیں گا لہٰذا ان کو یہ کام آفشل بنانے کے لئے آپ نے فرمایا تم پڑھ لو اپنا پڑھ عزیز علیہ مانت حریص علیکم آرام حریص علیکم تمہارے ایمان پر بڑے حریص ہیں اتنے حریص ہیں بولو دوستو ایمان سے بولو کہ نبی کی شان ہے کہ دنگل میں اترے نبی کا مقام ہے یہ اللہ کا حبیب جس پہ خران آزل ہوا آج وہ پیارا نبی دنگل میں نظر آ رہا ہے کیوں رکانہ باز کہتے ہیں رکانہ ایک پہلوان تھا مدینے کا بولے بولے نبی اگر تم واقعی اگر اللہ کے نبی ہے تو میرا چالنج ہے میرے کو چھت کر دو میں ایمان لے کیا آتا نبی کا کام دنگل میں آنا نہیں ہے جا رہ جا تُو لا نکل آتے میرے کیا پیشل تُو جا جہانمی میرا کام پہنچانا ہے ایمان لنا ٹھیک ہے مگر نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے جیسا ہم سنیا نبی کی مطابعت میں ہم حریص ہیں کہ ہمارے سارے بھائی سنی ہو جائے سارے بھائی جنتی ہو جائے ہمارے بھی آؤ رکانہ تمہارے لئے تم میرے امتی ہے یہ بھی چیلنج منظور نبی کی شان کیا ہے ممبر پر قرآن پڑھنا وعث کرنا نصیحت کرنا مگر ایک امتی کا چیلنج ہے اگر آپ میرے کو چھت کر دیئے تو میں ایمان لاتا ہوں رکانہ کس کو بورا تُو چیلنج کس سے کر رہا رہے محمد کو دیکھ رہا تُو پوری خدای ساتھ ہے ان کے پوری خدای ساتھ ہے چیلنج کرا آرے دیوانے کیا وہ سمجھ رہا کے تنہا ہے نبی کے پیچھے پوری خدای ہے سمجھا نہیں بولے یہ تو محمد بن عبداللہ ہے میں تو ان کو آسانی سے کرتوں گا بھلے کہا کہ نبی کیا ہے میدان میں نبی اترتا ہے میرا اب دیکھو نبی کی عصوہ حسنا میں یہ بھی عصوہ ہے پہلوانوں کے نبی نمونہ میرے نبی دنگل میں آتا ہے شیر جیسا نبی آتے ہیں دنگل میں صحابہ پر سے صحابہ صحابہ آپ نائے نہیں بلے اس کو اگر یہ منظور ہے تو مجھے اس کا ایمان بڑا عزیز ہے اگر اس راستے سے وہ ایمان لاتا ہے تو میں تیار ہوں اس کے لیے کیونکہ بچہ زید کرتا ہے اببہ تم کودہ پانی میں کودہ ہونے لے بٹے اببہ پانی میں کودو لے بٹے ترے اببہ وہ تبا تھوڑو جاتا ہونے باپ بیٹے کی محبت میں سب کرتا یہ تو نبی کی محبت ہے اور امتی کے لیے ولی آمیر امتی میں تیرے لیے یہ بھی کرنے تیار ہوں حالانکہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں نائے میرا فریضہ ہے مجھے تیری خاطر یہ بھی خب لے اب تو ایمان آلے اترتے ہیں نبی دنگل میں اترتے ہیں نبی کی طاقت کا اندازہ رہے ہیں کیا لیا کیا طاقت ہے ایک ہی بار میں پہلے ہی مرحلے میں چھت بلے نہیں بلے غلطی ہوگی بلے میں دعو نہیں لگا سکا میں سے غلطی ہوگی آپ غفر میں بگرا دیئے اچھا بیٹے اور ایک اختہ ہاں پھر آیا پھر پڑک آخری موقع دی ہری اچھا ٹھیک ہے وہ پہلوان رکانہ سو سو پر بھاری تھا کس پہ سو سو بھاری تھا کامتے تھے رکانہ سے مگر یہ محمد وہ ہے جس سے جبرائیل کی طاقت بھی آزمہ ہوتی تھی جبرائیل بھی کامتے تھے ہم کو بول رہے ہیں جب پہلی بہی آئی تو جبرائیل آئے ساتھ بھونچے نبی بولے آئے نبی میرا کون سا جبرائیل وہ جبرائیلی طاقت کیا ہے ایک پر پہ اٹھائے تو دنیا کو پٹتے تھے پرا جبرائیل کی طاقت یہ ہے پوچھے ان سے آپ کیوں نہیں آتے اوریجنل شکل میں کانتے جی اوریجنل میں تمہاری دنیا میں چھوٹی ہے ہاں بھلے ہو میں اگر دو پر کھول دیا تو مشرق مغرب ٹچ ہوتے ہیں میرے سے اس لئے میں کبھی آتا ہی تمہاری دنیا چھوٹی تھے وائیسا نبی جس کوائیسے چھسو پر ہے نبی بے غار میں آکے بلتے ایک قرآن پڑھئے نا ما نبی خاری دباریں کہتے ہیں جبرائیل سلام وہ طاقت ہیں نبی کی طاقت کیا انداز ہے کہ جبرائیل کی طاقت تصمد کھول دیا میں نبی خاری میں نے پڑھتا ہوں اور تمہارا کیا توجہ کرے میں نئی پڑھ سکتا کئی آپ لوگا کریں میں نئی پڑھ سکتا کہاں جی دیکھووں میں نبی خاری میں کہاں لیکی بلو میں نئی پڑھ سکتا یہ دیکھئے باعے جی نئی میں نئی پڑھوں گا پھر اقرآ میں نے پڑھنے والا اب حضرت جبعیل فرمائے اقراب اسمی رب اللذی خلق ہاں اب پڑھوں گا اپنے رب کے نام سے آپ نے پڑھا اقراب اسمی رب اللذی خلق و ایسی طاقت و ایسی طاقت کا نبی ہے جبعیل سلام تیسرے وقت بول رہے ہیں اصل بات کیا تھی سرکار اللہ کی یاد میں ایسے غرف تھے جبعیل کی بات توجہ سن رہے تھے اللہ کی یاد میں مستقرق تھے حضرت جبعیل کو سرکار ادھر یاد الہی سے وہ جلبوں سے ادھر آنا تھا اسی لئے بھونچا بڑا اقراب اسمی رب کے لذیب وہ دنیا سے دنیا میں آئے پھر فرما ہاں میرے رب کے نام سے اب میں پڑھوں گا اقراب اسمی رب کے لذیب تو پہلوان پچھاڑے گیا کیا بلا بعض روایتوں میں وہ ایمان لائے بعض روایتوں میں ایمان لائے یہ تو جادو ہے ایمان لائے سلام علیکم نہیں لائے تمہاری ایمان حریصن علیکم حریصن علیکم ایک مرتبہ سجدہ کر رہے ہیں پوری رات سجدہ میں ہے کیا پڑھ رہے ہیں پوری رات سجدہ آئیشہ فرما رہے ہیں سرکار کی کہیں روز تو پرواز نہیں ہوگی کیا فرما رہے ہیں وَإِن تُعذِّبُهُم وَإِن تُعذِّبُهُم کام لے تو کون پوچھنے والا ہے کہ کون بخشے اندہو ملکتاب تیرے پاس ملکتاب ہے پوری رات امت کے لئے دعا کرتے سرکارت سے آئیشہ حریصن علیکم بِالْمُؤْمِنِنَا رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور وہ مومینین پر بڑے رعوف رحمت والے ہیں رعفت والے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے آخری بات کو سننیجئے راز کی بات ہے کہ کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وَسَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ سیدنا محمد وعلا آلی وصحبی اجمعین الحمدللہ رب العالمين سلاللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدفہ جان رحمت پلاکو سلام شمع بز میں ہدایت پلاکو سلام مصدفہ جان رحمت پلاکو سلام شمع بز میں ہدایت پلاکو سلام شبِ اسراء کے دلہا پہ دائم درود نوشہ بز میں جنت پلاکو سلام مصدفہ جان رحمت پلاکو سلام پلاکو سلام شمع بز میں ہدایت پلاکو سلام جس طرف اٹھ گئی دم مصدفہ جان رحمت مصدفہ جان رحمت پلاکو سلام مصدفہ جان رحمت پلاکو سلام جن کے سجدے ایک کو مہراب ایک کو مہراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پلاکو سلام مصدفہ جان رحمت پلاکو سلام شمع بز میں جنت پلاکو سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمات پلاکو سلام مصدفہ جان نے رحمت پلاکو سلام شمع بز میں صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مصدفہ جان رحمت مصدفہ جان رحمت مصدفہ جان رحمت ابھی اصدفہ جان رحمت صاحب کا جو افتقا ہوا تھا اسی سیمن پر یہاں پر دارو سلام کے بیان کی سیریز اور دارو سلام جو بہمار پر اکرام آئے تھے اس کے ان کے بیانات کے سیریز بھی یہاں پر بہمو سیریز کی جان سے جس دیا تھے اور آری این این سیریز